پاکستان کی جیل بھرو تحریک کا دوسرا مرحلہ آج پشاور سے شروع ہو گیا پی چی آئی کی جیل بھرو تحریک کے لیے خواتین راہنما بھی پہنچ گئی خواتین راہنما کہتی ہے کہ ہم بڑی تعداد میں گرفتاریاں دیں گے ہم ہر قسم کے الزامات اور اس کے حوالے سے تیار ہیں امپورٹیٹ حکومت کے خاتمے تک جد و جہد جاری رکھیں گے مزید تفصیلہ جانے گی نمائندہ محمد فیاس خان سے جی فیاس بتائے گا خواتین کا مزید کیا کہنا ہے شہور میں بھی جو پی ٹی آئی کی جانب سے جیل بھرو تحریک کا آغاز کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے اب سے توڑی دیر بعد پرویس خٹک اور دیگر صبح قائدین پریس کانفرنس کریں گے اور آئندہ کے لیے حمل اس کا اعلان کریں گے اس وقت پی ٹی آئی کی خاتم رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں آئی ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتی ہے خواتینوں نے دی ہوئی ہے ریجسٹریشنز ہم سب نے کروائی ہوئی ہے اور صرف پارٹی میمبرز نے نہیں آپ تو چیک کر لیں ہماری تو بکلٹس اتنی زیادہ فیملز پہ عوام نے دی ہیں عوام نے بکنگ اور ریجسٹریشنز کروائی ہوئی ہے یہ گورمنٹ جو ہے تو کس طرح ہم لوگوں کو فسیلیٹیٹ کرتی ہے کیونکہ ان کی فسیلیٹیشن تو ہم لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے یہ جو بدماشی ہے اور جو یہ ان لوگوں کا وہ ڈاکوں والا جو سسٹم چل رہا ہے اور جو بدماشوں والا سسٹم چل رہا ہے تو اس کو ابھی ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے مزید اور اپنی عوام کے اوپر کتنے ظلم دھانے ہیں جی جیسے کہ آپ نے سنا کہ جو پیوٹی آئی کی جو خاتوم رہلما ہے ان کا وہ جو ہے اس حالے سے بلکل پور عظم ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم نہ صرف گرفتاریہ دیں گے بلکہ ہر قسم کے حالات کے یہ بلکل تیار ہے